موسیقی 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 جسے میں عظیم شخصیت ارجن سنگھ صاحب کے لئے خراج عقیدت کے طور پر پڑھتی ہوں ہمارے سبھی شعرہ کی شرکت ان کی دعا چاہتی ہوں میری بڑی بہن انجم باجی آپ سب نواز بھائی پیش کرتی ہوں ملحائزہ کریں دیکھیں پھول مرجانہ ہے سگند نہیں آپ خوشیوں کا ایسا دریاں ہیں آپ خوشبو کا ایسا دریاں ہیں پھول مرجانہ ہے سگند نہیں آپ خوشبو کا ایسا دریاں ہیں موت نے آپ کے بدن کو چھوا آپ لوگوں کے دل میں زندہ ہیں آپ لوگوں کے دل میں زندہ ہیں آپ لوگوں کے دل میں زندہ ہیں بہت بہت شکریہ ایسا لگا جیسے میں کوئی لوری سی سنا دی ہے اور آپ سب سو سے گئے ہیں تھوڑا سا جاگنے کی کوشش کریں جو ماحول آپ مجھے ہمیشہ بارہا دیتے ہیں کیونکہ یہ تو میری ایک ذمہ داری تھی جس کو میں نے کوشش کرنے کی کوشش کی میں نے کچھ سنانے کی میں چاہتی ہوں تھوڑا سا شریک ہونے کی کوشش کریں تاکہ میں مجھے حوصلہ ملے حمد ملے اور میں شیر سنا سکوں دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی میری میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی تیری مدد کو فرشتیں اتر کے آئیں گے کسی غریب کی انداد کر کے دیکھ کبھی کسی غریب کی انداد کر کے دیکھ کبھی بہت شکریہ کئی بار آئی ہوں بھوپال ادھر تو بہت آنا ہوا ہے آپ کی محبتیں ہمیشہ ملتی ہیں آج بھی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کرتی ہوں کہ وہی محبتیں اور دعائیں مجھے ملیں گی پیش کرتی ہوں ملحظہ کیجئے گا دیکھئے گا بطور خاص کہ آج دنیا کو یہ ترقیب بتا دی جائے سنیں اس مشاعرے کا ایک اپنا مشن بھی ہے ایک مقصد بھی ہے میں ایک شیر پیش کرتی ہوں آج دنیا کو یہ ترقیب بتا دی جائے آج دنیا کو یہ ترقیب بتا دی جائے دشمنی پیار کی لہروں میں بہا دی جائے دشمنی پیار کی لہروں میں بہا دی جائے اور جہاں جہاں تک یہ خوبصورت سماتے ہیں ایک شیر بطور خاص پیش کرنا چاہتی ہوں مرنے والوں کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں مرنے والوں کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں میرے مرنے کی بھی افواہ اڑا دی جائے میرے مرنے کی بھی افواہ اڑا دی جائے مرنے والوں کے لیے تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آرہی ہوں غزل سنیے دوستو غزل سنیے غزل سنیے ایک شیر بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں شیر اگر اچھا لگے تو مجھے دعاوں سے نوازیے کہ مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن وہ مکہ جلا رہے ہیں مدیے دارے ہیں بہت اچھا ہے وہ مکہ بہت شکریہ وہ مکہ جلا رہے ہیں مدیے جلا رہے ہیں تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں بہت استقبال کریں دوستو بہت خوبصورت غزل بہت محنت سے شبین عدیب صاحب مشاعرہ پڑ رہی ہیں بہت خوبصورت غزل واہ 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 جی بہت اچھا یہ سب سنیں گے آہ نہیں میں کوشش کروں گے لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ تازہ سا بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دو یہ غزل کے چند شیر چونکہ آپ خاموش ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا میرا حسنہ بڑی دیر سے نیچے بیٹھتے ہیں بڑی مشکل سے نیچے بیٹھتے ہیں جو تیرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک بار اجازت دے دیجئے کیونکہ آپ سب مجھے بہت خوبصورتے ہیں بنائیے مشاعرہ کو مشاعرہ بنا دیئے بہت اچھے شورہ تک آپ کو پہنچنا ہے بہت اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ راہل بھئیہ مہندر بھئیہ سبھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے امیلے صاحب سب بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ داران جن کی محبتیں اور جن کی دعائیں مجھے بارہا نصیب ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ ایک غزل کے دو تین شیر پڑھتی ہوئے ایک آواز آئی تھی ادھر سے میں کوشش کرتے ہوں کہ یہ شیر آپ تک پہنچیں میرا پیش کرتے ہوں کہ اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی اب آپ کی ذمہ داری ہے میں بالکل تازہ شیر سنا رہے ہوں اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی جو ہمیں اتنی شہرت ملی ہے اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی جو ہمیں اتنی شہرت ملی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کو اپنے سجدوں کی قیمت ملی ہے اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی میری بہن بڑی بہن انجون رہبر صاحبہ نے مجھے دعائے دی آپ نے بھی دعائے دی ایک شیر میں پیش کرنا چاہتی ہوں ملاحظہ کیجئے گا دے سے آپ سب کو شریک کرتی ہوں کہ حضرت فاطمہ آپ ہی نے عورتوں کا بڑھایا ہے رتبہ حضرت فاطمہ آپ ہی نے عورتوں کا بڑھایا ہے رتبہ آپ ہی کا تو کردار ہے یہ جس سے عورت کو عظمت ملی ہے آپ نے فن میں کہاں وہ چمک تھی ایک شیر پیش کرتی ہوں آپ کو شریک کرتی ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتی ہوں ملاحظہ کریں میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں تازہ پڑھوں تاکہ آپ کو شکایت نہ ہو لیکن پرانی غزلوں اور پرانی گیتوں کے لیے مرے بہت بہت حکم ہے لیکن آپ تازہ سن لیں گے تب ہی مجھے حوصلہ ملے گا انشاءاللہ میں پڑھ پاؤں گی سنیں اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ کون ہے فائدے میں بتاؤ اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ کون ہے فائدے میں بتاؤ ہم نے ایمہ کا پایا خزانہ ان کو دنیا کی دولت ملی ہے ہم نے ایمہ کا پایا خزانہ پتہ ارے خاص ایک شیر پڑھتی ہوں بھوپال والوں کو سناتی ہوں اور دعایں چاہتی ہوں غیر نے بھی کہا تم کو افضل ایک تمہارے سوائے پیمبر دوسرا کوئی ایسا کہا ہے دوسرا کوئی ایسا کہا ہے جس کو اتنی محبت ملی ہے دوسرا کوئی ایسا کہاں ہے اب جس کو اتنی محبت ملی ہے میں نہیں سمجھ پا رہے ہوں کہ آپ کیوں خاموش ہو گئے یا میں اتنا برا پڑھ رہی ہوں کہ آپ دیکھئے میں چاہتی تھی کہ کچھ شیر سنا ہوں لیکن آپ بلکل سیاسی سننے کے موڈ میں ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں ایک گیت میں بلکل تازہ سنانے کی کوشش کرتی ہوں ہمارے مہمانان تشریف فرما ہے لیکن کچھ حکم ہے تو میں اس کی بھی تعمیل کرنا چاہوں گی آپ سے اجازت چاہتی ہوں آپ نے حکم دیا ہے تو میں سیدھے سیدھے پڑھتی ہوں میں کیا کروں اب آپ کا حکم میں پڑھتی ہوں جو آکے بیٹھے ہیں راہل بھئیہ اور عارف عقیل صاحب کی بھی فرمایش میں بلکل آپ کے حکمی تعمیل کرتی ہوں اس کے بعد ایک تازہ گیت سناؤں گی انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا آج کے حالات پر لیکن آپ نے حکم دیا ہے تو میں سناتی ہوں بھائی درستہ پہلی صف والا شبی نادیف صاحب پہلی صف والا ہاں اچھا میں پیش کرتی ہوں ایک غزل جس کے لئے راہل بھئیہ کا حکم ہے ہمارے آدھڑی ورنچوہان جی کا حکم ہے ہمارے بہت سارے ذمہ داران ایک غزل میری بڑی وائرل ہوئی اجازت مانگتی ہوں آپ سے دو تین شیر اس غزل کے سنانا چاہتی ہوں آپ کو شرکت چاہتی ہوں سنیں مجھے بلکل خموش لب ہے جو کی ہیں پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے کیا کہنے با 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 اب لگے کہ میں بھوپال میں شیر پڑھ رہی ہوں اور آپ سب جو مجھے ہمیشہ اپنے دعاوں سے نوازتے ہیں مجھے حوصلہ دیتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں خموش لب ہے جو کی ہیں پل کے دلوں میں علفت نئی نئی ہے ابھی تکلق ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے خموش لب ہے جو کی ہیں پل کے دلوں میں علفت نئی نئی ہے ابھی نہ آئے گی نید تم کو ابھی نہ ہم کو سکو ملے گا ابھی نہ آئے گی نید تم کو ابھی نہ ہم کو سکو ملے گا ابھی تو دھڑکے گا دل سے آئے گا ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے خموش لب ہے جو کی ہیں پل کے دلوں میں علفت نئی نئی ہے ایک شیر جس پہ آپ سب بڑی محبتوں سے سنتے ہیں جس شیر کو اور آپ سب کی دعائیں مجھے نصیب ہوتی ہیں وہ شیر پڑھتی ہوں جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے خموش لب ہیں جو کی ہیں پل کے دلوں میں علفت نئی نئی ہے ایک شیر آر پڑھتی ہوں اس میں اس شیر میں میں نے اپنے کچھ کچھ نئے شعرہ کو شریک کیا ہے جو ہمارے مشاعرے کی کلچر کو مجروح کر رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سینئر کے آگے بیٹھنا تو ایک دور کی بات ہے بیٹھتے تو ہیں ہی ان کے کلام ان کے سامنے پڑھ دیے جاتے ہیں اور آپ اس پہ واہ واہ کر کے نکل جاتے ہیں کچھ ایسے شعرہ کو کچھ ایسے شعرہ کو میں نے شریک کیا ہے آپ سے انتجا کرتے ہوں کہ آپ سچ کی تائید کر دیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اس شیر کو پڑھنے ابھی نہیں جب میں پڑھنوں تب زراسا قدرت نے کیا نوازا زراسا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں نہیں ہے بہت اچھے واہ واہ پڑھ کے دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے میں پیش کرتی ہوں ادھر سے ایک حق ہے اس حکمی تعمیل کرنا میرا فرض ہے بلاحظہ کیجئے گا دیکھئے گا بطور خاص یہی بات خود سمجھنا پہنچئے گا آپ میں شیر سناتی ہوں یہی بات خود سمجھنا یہی بات عام کرنا کیونکہ حکم ہے اور اس کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے بھرپور دعاوں سے نوازیں یہی بات خود سمجھنا یہی بات خود سمجھنا یہی بات عام کرنا جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا ایک شیر پڑتی ہوں ایک گھرے لو عورت کا ایک سچا شیر سناتی ہوں اور آپ سے ایک سچی دعا چاہتی ہوں پیش کرتی ہوں میں بس اتنا چاہتی ہوں رہ چین زندگی میں میں بس اتنا چاہتی ہوں میں بس اتنا چاہتی ہوں میں بس اتنا چاہتی ہوں رہ چین زندگی میں نہ بہت خوشی لٹانا نہ سکون حرام کرنا نہ بہت خوشی لٹانا نہ سکون حرام کرنا اب آئیے ایک حکم ہے اور پیش کرتی ہوں ملاحظہ کیجئے گا دیکھئے گا کہ سرکار ہے تمہاری سرکار بھی تمہیں ہو سرکار ہے تمہاری لیکن آپ کی ذمہ داری ہے ادھر سے حکم ملا ہے اس ذمہ داری کو آپ کو کیسے نبھانا ہے سرکار ہے تمہاری سرکار ہے تمہاری سرکار بھی تمہیں ہو آسان بھی تمہیں ہو دشوار بھی تمہیں ہو اعلان کر رہے ہو آتم پہ ختم ہوگا یہ بھابی کو دے دینا میری طرف سے جیب میں سمحال کر رکھ لیجیے دیکھیں کس کلر کل آیا ہے پیش کرتی ہوں اتر پردیش کا کلر آئیے بہت شکریہ ایک بار زہردار تعلی آپ اپنے لئے بجائیے ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں حالانکہ یہ بتتمیزی ہے آپ سے تعلیوں کے لئے بار بار کہنا لیکن رائج ہو گئی ہے آپ سب حوصلہ دیتے ہیں تو اس لئے کہنا پڑتا ہے سرکار ہے تمہاری سرکار بھی تمہیں ہو آسان بھی تمہیں ہو دشوار بھی تمہیں ہو اعلان کر رہے ہو آتنک ختم ہوگا اعلان کر رہے ہو آتنک ختم ہوگا آتنک وادیوں کے سردار بھی تمہیں ہو آتنک وادیوں کے سردار بھی تمہیں ہو بہت شکریہ نوازش کرم مہربانی آپ نے مجھے حوصلہ دیا مجھے حمد دی آپ کے ایسے ہی دعائیں نصیب ہوتے رہے ہیں پڑتی ہوں سنہر خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے سنہر خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے وہ بے وقوف بنانے میں خوب ماہر ہے وہ بے وقوف بنانے میں خوب ماہر ہے وطن چلانا تو اس آدمی کے بس کا نہیں وطن چلانا تو اس آدمی کے بس کا نہیں مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہے مگر زبان چلانے میں بہت شکریہ وطن چلانا تو اس آدمی کے بس کا نہیں مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہو اور آئیے چار مصرے یہ بھی پیش کرتی ہوں ہم سب دعا بھی کریں ایکسچینج کر لیں گے اسے نظامت دے دو میں حکومت کر لوں گا آپ کو ان کے جیسا بننا پڑے گا اس کے لیے پیش کرتی ہوں ارشاد نازی میں اچھے لگ رہے ہیں ما شاء اللہ پیش کرتی ہوں بھائی کی دعائیں خوبصورت نظامت میں آپ آج کا مشاعرہ میں پیش کرتی ہوں سنیں بھول گئی میں ایسا آپ حکومت میں گئے جانے کی کوشش کرنے لگے میں پیش کرتی ہوں مگر زبان چلانے میں بہت ماہر ہے ٹوٹے گا ظلم اور تیری طاقت بھی جائےگی سنیں ٹوٹے گا ظلم اور تیری طاقت بھی جائےگی جس پر تجھے غرور ہے وہ چھت بھی جائےگی جس پر تجھے غرور ہے وہ چھت بھی جائےگی اس بات کا یقین ہمیں بھی ہے ایک دل تو بھی مٹے گا تیری حکومت بھی جائے گی تو بھی مٹے گا تیری حکومت بھی جائے گی بہت بہت شکریہ آج کے جو حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں اجازت دے دیں لو روتا ہے چلیئے میں وہی پڑھیں دیتی ہوں پڑھنا کچھ اور تاہیتی تھی لیکن میں اپنے مرضی سے کچھ نہیں پڑھوں گی پیش کرتی ہوں دیکھئے عریف عقیل صاحب نے راہل بھیانے جوہان صاحب نے ایک حکم دیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ وہ ضرور پڑھوں گی جس کے لئے آپ مجھے حکم دے رہے ہیں تھوڑی دیر کے لئے ایک بند اور ایک مکڑا اور ایک بند چاہتی ہوں میں اس گیت کا ضرور پڑھوں ملحیزہ کی جیگہ سر میں شریک کرتی ہوں رہتا ہے ہر وقت سبھی کو رہتا ہے ہر وقت سبھی کو خطرہ اپنی جان کا رہتا ہے ہر وقت سبھی کو خطرہ اپنی جان کا یہ کیسا محول بنایا تم نے اندوستان کا تالیہ کمزور ہے میں نیا گی سنا رہے ہوں تازہ گی سنا رہے ہوں تو آپ بھی تازہ دم ہو کے سنیں گے تاکہ مجھے حمد ملے گی رہتا ہے ہر وقت سبھی کو رہتا ہے ہر وقت سبھی کو خطرہ اپنی جان کا یہ کیسا محول بنایا تم نے اندوستان کا یہ کیسا محول بنایا تم نے اندوستان کا باتارے خاص پیش کرتی ہوں ملاحظہ کریں دیکھیں کہ کیوں کرتے ہو بھارت ماں کے دل کو زخمی زخمی تم ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے ماں تک ہو یا امی تم شریک ہو جائیے کیوں کرتے ہو بھارت ماں کے دل کو زخمی زخمی تم ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے ماں تک ہو یا امی تم ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے ماں تک ہو یا امی تم نفرت کو ذہنوں میں بھر کر ہمیں لڑاتے کیوں ہو جی اپنے دشک بربادی کی راہ پلاتے کیوں ہو جی کرنا ہے تو کرو صفایہ کرنا ہے تو کرو صفایہ چین اور جاپان کا یہ کیسا ماحول بنایا تم نے ہندوستان کا گیت آپ کو اچھا لگا تو میرا حسنہ بڑھائیے اور آپ اس سچ کی تائید کیجئے کہ ہاں ایسا ہے یا نہیں ہے یہ کیسا ماحول بنایا تم نے ہندوستان کا ایک خاص بن پیش کرنا چاہتی ہوں خدا کرے اگر وہ اس میں مل جائے تو میں پیش کروں آپ کی دعا چاہتی ہوں سنیں کہ تم نے ایسی چال چلی سب کی تقدیریں پھوٹ گئیں جتنی امیدیں تھی تم سے وہ سب کے سب ٹوٹ گئیں جتنی امیدیں تھی تم سے وہ سب کے سب ٹوٹ گئیں دیش کی جنتا جذباتی ہے مو رکھ یا نادا نہیں دیش کی جنتا جذباتی ہے مو رکھ یا نادا نہیں تمہیں ملے گی پھر سے حکومت ایسے اب امکان نہیں کرتے رہو تم یوں ہی دورا کرتے رہو تم یوں ہی دورا امریکہ جاپان کا یہ کیسا محال بنایا تم نے ہندوستان کا ایک بند بطور خاص آپ نے بھاشر بھی سنے ہوں گے اور یہ بند میرا سن لیجئے گا ملاحظہ کریں میں پیش کرتی ہوں کہ پہل نیتا کہتے تھے ہم پیار کے پھول کھلائیں گے پہل نیتا کہتے تھے ہم پیار کے پھول کھلائیں گے وہ بھی جھوٹے تھے لیکن کہتے تھے وطن مہکائیں گے پیاری پیاری اس کی میں سب لیڈر لے کر آتے تھے جو بے گھر تھے ان کو اچھے گھر کا خواب دکھاتے تھے تم نے سب کو خواب دکھایا تم نے سب کو خواب دکھایا ببر کا اور شمشان کا یہ کیسا محال بنایا تم نے ہندوستان کا یہ کیسا محال بنایا تم نے ہندوستان کا کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ ایک آواز آئی تھی کہ مجھے ایک گیت پڑھنا ہے ملحظہ کیجئے گا دیکھیں گا دو تین من اس کے پڑھے دیتی ہوں اس کے بعد کیونکہ بہت سارے شورا ہیں ان کو ابھی اپنا کلام پڑھنا ہے بہت بڑی شاعری آپ کو سننی ہے ایک گیت میں پیش کرتی ہوں گجرات آپ بہت سنتے رکھیں آپ تشیف رکھیں یوٹیوب پہ سن لیجئے گا بہن کی بات مال لیجئے ایک گیت پیش کرتی ہوں جس کے لئے حکم ہے ملحظہ کیجئے گا بطار خاص آپ سب کو شریک کرتی ہوں لہو روتا ہے ہندوستان سنے لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان گاندھے کے سنگھاسن پر ہے گاندھے کے سنگھاسن پر ہے ناتھو کی سنگھاسن پر ہے لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان بند پیش کرتی ہوں کہ آزادی سے گھوم رہے ہیں آزادی سے گھوم رہے ہیں خون بہانے والے آزادی سے گھوم رہے ہیں خون بہانے والے کتنے خوش ہیں لاشوں کے امبار لگانے والے کتنے خوش ہیں لاشوں کے امبار لگانے والے ستہ کی کرسی پر ہیں سب آگ لگانے والے ستہ کی کرسی پر ہیں سب آگ لگانے والے اجلے کپڑوں میں لپٹے ہیں اجلے کپڑوں میں لپٹے ہیں اب کال شیطان لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان مندر اور مسجد کے نام پر کیسا کیسا بے وقوب بنایا گیا ہمیں اور ہم آج بھی بے وقوب بن جاتے ہیں لیکن خدا کے لئے اب نہ بنیں کہ گرمندر مسجد کا جھگڑا گرمندر مسجد کا جھگڑا روز اٹھے گا یوں ہی گلیوں میں اور چوراہوں پر کون بہے گا یوں ہی انسانوں کے ہاتھوں گر انسان مرے گا یوں ہی پورا ہندوستان بنے گا ایک دن قبرستان لہو روتا ہے ہندوستان اور کل تک یہ قانون بھی اپنے ملک میں بن جائے گا جس کے گھر میں چوری ہوگی چور وہ کہلائے گا بربادی سے دیش کو اب کوئی نہ بچا پائے گا بربادی سے دیش کو اب کوئی نہ بچا پائے گا دلالوں کے قبضے میں ہے پورا ہندوستان شکریہ لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان آخری بن پڑھ کر آپ کی ذہمتیں تمام بہت سلیقے سے آپ نے سنا اس کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ دیش میں اب تک سلگ رہی ہے دیش میں اب تک سلگ رہی ہے نفرت کی چنگاری قصبوں قصبوں شہروں شہروں پھیلی ہے بیکاری پیٹ کے خاطر بیچ رہی ہے تن بھارت کی ناری پیٹ کے خاطر بیچ رہی ہے تن بھارت کی ناری دیش کا رہبر گھوم رہا ہے امریکہ جاپان لہو روتا ہے بہ 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 بہ